نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ ناظرین جوبائجن نے ایم بی اس پر حلہ بول دیا شاہی محل میں قیامت سغرا کا منظر جمال خشوگی کا قاتل پکڑا گیا امریکی کانگریس میں آل سعود کی کرتوتوں کا بھانڈا پھوٹ گیا شاہ سلوان کو ٹرنک کی یاد ستانے لگی ایم بی اس کے جمال خشوگی کے قتل میں ایرسٹ فورنڈ جاری سعودی شہزادوں کو جان گلالے پڑ گئے امریکی عدالتوں کا بھی سعودی عرب کے گرد گھیرہ تنگ بن سلمان کا آخری وقت شروع سعودی فورسز نے سعودی محل کا محاصرہ کر لیا یمن میں جنگ کو بڑھاوا دینا سعودی عرب کیوں مہنگا پڑ گیا اس کے علاوہ بتائیں گے کہ ایم بی اس کے بعد سعودی عرب کا اگلا ولی احد کون ہوگا ناظرین امریکہ کا سعودی عرب کو چار سو چالیس وارٹ کا جھٹکا محمد بن سلمان کے چودہ طبق روشن جو بائیڈن نے ایم بی اس کو عہدے سے ہٹانے کا فول پروف پلین بنا لیا ناظرین اگرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں امریکی کانگریس میں جمال خشوکی قتل کیس خفیہ ریپورٹ پیش جو بائیڈن انتظامیہ نے شاہی خاندان کو دھر لیا سعودی عرب کا اگلا ولی اہد کون فیصلہ ہو گیا محمد بن سلمان کے وارنٹ گرفتاری جاری شاہی محل میں صفے ماتم بچ گئی خاشق جی قتل کی انٹیلیجنس ریپورٹ منظر عام پر آ گئی محمد بن سلمان کے خلاف تحلقہ خیز انکشافات نے پوری دنیا میں کھلبلی مچا دی ناظرین آل سعود پر ایک اور بڑی قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور ایم بی اس کی کالی کرتوتوں نے شاہی محل میں تباہی مچا دی جبکہ امریکہ نے بھی عربوں کو برباد کرنے کا تحیہ کر لیا ہے تازہ ترین میڈیا ریپورٹس کے مطابق نئے امریکی صدر نے محمد بن سلمان اس حوالے سے محصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق نئے امریکی صدر جو بائیڈن جمال خوشوگی کے قتل سے متعلق خفیہ ریپورٹ کانگرس کو پیش کریں گے جس کے بعد ایم بی اس کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا میڈیا ریپورٹس کے مطابق وائیڈ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے اپنے ایک پیان میں انکشاف کیا کہ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی حکومت مخالف صحافی جمال خوشوگی کے قتل کی خفیہ ریپورٹ کانگرس کو پیش کرنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کر دی ہے وائیڈ ہاؤس کی ترجمان نے اس پارے میں مزید کہا کہ یہ قانون ہے اور ہم اس قانون پر عمل کریں گے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ گزشتہ میڈیا ریپورٹس میں یہ بات منظر عام پر آئی تھی کہ جو بائیڈن انتظامیہ سعودی صحافی جمال خوشوگی کے قتل سے متعلق انٹیلیجنس ریپورٹ کو منظر عام پر لائے گی اور اگر تصدیق ہو گئی تو کانگرس جمال خوشوگی کے قتل کی خفیہ انٹیلیجنس ریپورٹ کی بنا پر ایم بی اس کو دھر لیا جائے گا اور اب یہ میڈیا ریپورٹس سچ ہوتی نظر آ رہی ہیں واضح رہے کہ جو بائیڈن کے آنے سے سعودی حکومت کے شاہی محل میں قیامت کا سما ہے جبکہ اپنے خوف کیوں چھپاتے ہوئے گزشتہ روز سعودی عرب کا کہنا تھا کہ ہم صدر جوزف بائیڈن کی قیادت میں نئی انتظامیہ میں امریکہ کے ساتھ دو طرفات تعلقات کے حوالے سے خوش امید ہیں یہ بات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہی تھی ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ جو بائیڈن نے محمد بن سلمان کی قسمت کا کیا فیصلہ کر لیا ہے جس سے اب مزید عرب ممالک بھی سبق لینے لگے ہیں ناظرین جو بائیڈن نے سعودی صحافی کے قاتلوں کو دبوچ لیا ہے اور عربوں کے حاکموں کے گرد اپنا گھیرہ تنگ کر دیا ہے ہمیں اب تک کی جو میڈیا ریپورٹس موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے سیاسی مستقبل سے متعلق اہم فیصلہ کر لیا ہے اور جمال خوشک جی کے قتل کی خفیہ ریپورٹ کو کانگریس کے سامنے رکھنے کا اعلان کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس سے قبل امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے کے ڈیریکٹر اپریل ہینس نے بتایا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ معروف سعودی صحافی جمال خوشک جی کے قتل سے متعلق خفیہ ریپورٹ کو منظر عام پر لانے کا ارادہ رکھتی ہے جمال خوشک جی کے قتل سے متعلق خفیہ انٹیلیجنس ریپورٹ کو منظر عام پر لانے کے معنی یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ بازابطہ طور پر سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو جمال خوشک جی کے بہمانہ قتل کا ذمہ دار قرار دیا جانے کا ارادہ رکھتی ہے واضح رہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے قریبی حلقے اس بات کا خدشہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ نئی امریکی حکام محمد بن سلمان کے جگہ ان کے چھوٹے بھائی خالد بن سلمان کو اقتدار میں لانے کی تیاری کر رہے ہیں قابل ذکر ہے کہ سعودی حکومت مخالف جمال خوشوکی دو اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کو ترکی کے شہر استمبول میں سعودی کونسل خانے کے اندر نہائیت بہمانہ انداز میں قتل کر دیے گئے تھے جس کے بعد ترکی نے تحقیقات کی روشنی میں یہ اعلان کیا تھا کہ اس گھناؤنے اور سفارتی اور انسانی آداد کے خلاف اس مجرمانہ عمل کے ذمہ دار آل سعود قبیلے کے چشم و چراغ بن سلمان ہے لیکن سعودی حکومت کا کہنا ہے کہ صحافی خوشکجی سفارت خانے سے نکل گئے تھے ان کا قتل نہیں کیا گیا صحافی خوشکجی سفارت خانے سے نکل گئے ان کا قتل نہیں کیا گیا ویڈیو میں مزید بتائیں گے کہ جو بائیڈن نے ایم بی ایس کے علاوہ اور کس عرب ملک کو دبوشنے کا پلین بنا لیا ہے ناظرین جو بائیڈن کی آمد سے سعودی عرب کے ظالم آقاؤں پر تو جیسے کہہ دوٹ پڑا اور ایم بی ایس کو اپنی جان کلالے پڑ گئے ہیں یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے ڈونلڈ ٹرم کے ساتھ قریبی تعلقات نے سعودی صحافی جمال خوشوگی کے قتل یمن جنگ میں کردار اور خاتین کارکنان کی نظر بندی کے معاملے پر سعودی عرب کو انسانی حقوق کے معاملات پر عالمی تنقیز سے بچایا تھا اور اب جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق اب جو بائیڈن انتظامیہ جمال خوشوگی قتل کیس کو سعودی عرب کے خلاف استعمال کرے گی جبکہ عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی انٹیلیجنس نے بہت جانچ پر تال کے بعد ریپورٹ شائع کی تھی جس میں یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے قتل کا حکم دیا تھا لیکن ٹرمپ کے اقتدار میں اس ریپورٹ کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا البتہ ولی اہد شہزادہ نے اس الزان کو رد کرتے ہوئے اس کی اخلاقی ذمہ داری کو قبول کیا تھا اس کے بعد سے خوشوگی کی منگیتر ہتیجہ اور انسانی حقوق کے دیگر کارکنان نے جو بائیڈن سے اس قتل کی خفیہ ریپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کرنا اعتصاد کے حصول کے لیے پہلا قدم ہوگا جبکہ دوسری جانب اس سے قبل یہ بات منظر عام پر آئی تھی کہ سعودی صحافی جمال خوشوگی کے بیٹوں نے والد کے قاتلوں کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا اور جمال خوشوگی کے بیٹے سالح نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم شہید والد کے قاتلوں کو معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں اس مقدس شب ہمارے ذہنوں میں اللہ کی آیت ہے سالح خوشوگی نے مزید کہا کہ اگر کوئی شخص معاف کر دے اور مفاہمت کر لے تو اس کا عجر اللہ دے گا ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ شاہ سلمان نے سعودی فورسز کو بن سلمان کی حفاظت کے لیے کیا حکم دے ڈالا ہے ناظرین جو بائیڈن کی دبنگ انٹری نے سعودی عرب کے ظالم حکمرانوں کے ناپاک ارادے بے نکات کر دیے ہیں یہ بات روزی روشن کی طرح آیاں ہے کہ ٹرمپ نے ہمیشہ ہی شاہی محل کی ناجائز قرطوتوں کو بڑھاوا دیا ہے اور اس کی پردہ پوشی بھی کی ہے لیکن جو بائیڈن کے آتے ہی امریکہ نے اپنی سعودی نواز پولیسیوں کو یکسر تبدیل کر دیا ہے اور بائیڈن انتظامیہ نے یمنی محاذ پر سعودی حمایت ختم کرنے کا اعلان کر کے شاہی محل پر بجلیاں گرا دی ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق یمن میں تباہ کن جنگ میں اب تک ایک لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور اس کے نتیجے میں دسیوں لاکھوں افراد کو فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے امریکہ کی خارجہ پولیسی سے متعلق اپنی پہلی اہم تقریب میں بائیڈن نے واضح الفاظ میں کہا کہ یمن میں جنگ ختم ہونی شاہی ہے سن دوہزار چودہ میں یمن کی کمزور حکومت اور حوسی باگیوں کے مابین تنازع شروع ہوا ایک سال بعد تنازع نے اس وقت شدید شکل اختیار کر لی جب سعودی عرب سمیت آٹھ عرب ممالک نے امریکہ برطانیہ اور فرانس کی حمایت سے حوسی باگیوں پر فضائی حملے شروع کر دیئے اور یہ حملے ہنوز جاری ہیں جو بائیڈن نے جنوری میں اقتدار سنبھالنے کے بعد بہت سے اہم فیصلے کی ہیں اور اپنے پیش رو صدر کے کچھ فیصلوں کو الٹ کر رکھ دیا ہے امریکہ نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کے ساتھ اسلحہ کی فروخت کے سودوں کو بھی آرزی طور پر معتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا اثر ایف تھرٹی فائب جنگی تیاروں کے معاہدوں پر بھی پڑے گا امریکہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات کو گائیڈڈ میزائلوں کی فروخت بھی روک رہا ہے اس سے یمن کی جنگ تو متاثر ہوگی لیکن جزیرہ تل عرب میں القائدہ کے خلاف جنگ پر اثر نہیں پڑے گا دریستان صدر بائیڈن کے جانب سے سعودی عرب کی فوجی مہم میں امریکی حمایت روکنے کے بعد سعودی عرب نے کہا ہے کہ وہ یمن میں سیاسی حل کے لیے پرعظم ہے ناظرین کرام دوسری جانب پاکستان اور سعودی عرب کے مابین سفارتی اور حفاظی تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے خطے میں مفادات کا خیال رکھتے آ رہے ہیں لیکن اسی دوران ایک وقت ایسا بھی آیا جب سعودی عرب نے پاکستان سے دیا ہوا قرض واپس مانگ کر پاکستان میں یہ تشویش بڑھا دی کہ تعلقات کی نوائیت اب بدل چکی ہے پاک سعودی تعلقات اس طرح نہیں رہے جس طرح پہلے تھے اس کے بارے میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف نے بی بی سی کو ایک انٹرویو کے دوران بتایا کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں تبدیلی تو آئی ہے لیکن اس تبدیلی کی وجہ کوئی ایک ملک نہیں بلکہ دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال ہے موید یوسف نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں ممالک کے تعلقات ستر سال پہلے جیسے تھے ویسے ہی رہے ان تعلقات میں تبدیلی آئے گی اور اگلے چھے ماہ تک پاکستان سعودی عرب تعلقات کا توازن خراب نظر آئے گا جبکہ قرضے کی جلد ادائیگی کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ چونکہ سعودی عرب ایک خود مختار ملک ہے تو انہوں نے پاکستان کو دی ہوئی رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا جو پاکستان نے پورا کیا اس طرح اگر تاریخ دیکھیں تو کئی ایسے مواقع آئے ہیں جہاں سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی اور پاکستان نے اس کا بدلہ بھی پورا کیا ناظرین اکرام اب اگر موجودہ صورتحال کی بات کریں تو پاکستان کے لیے سعودی حمایت بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے تقریباً تیس لاکھ ورکر سعودی عرب کام کی غرص سے مقیم ہیں اسی سلسلے میں دو ہزار انیس میں سعودی شہزادے کی پاکستان آمد اور حمایت معنی خیز تو ثابت ہوئی لیکن معاملات پھر زوال کا شکار ہو گئے اس کے بارے میں دفتر خارجہ کے سابق آفسر کا کہنا ہے کہ فوج کی طرز پر کام کرنا اپنی جگہ لیکن اب جو بھی نامزند ہو کر سعودی عرب جائے گا انہیں پاکستان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے گا ایسا کرنا ممکن ہو سکے گا یا نہیں اس کی اپنی ایک طویل تاریخ ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ